دنیا میں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ تینوں لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں پہلی قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو زندگی میں بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں اونچے خواب دیکھتے ہیں دوستوں یاروں میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا لیکن جب کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ٹھوس ہو جاتے ہیں ان کی پروگرس زیرو ہوتی ہے دوسری قسم کے لوگ ان سے بہتر ہوتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں لیکن ایک دو بار کوشش کرنے پر جب کام ان سے نہیں ہوتا ان کو ناکامی ملتی ہے تو وہ ہار مان جاتے ہیں گیو اپ کر دیتے ہیں وہ اپنا ذہن بنا لیتے ہیں خود کو کنونس کر لیتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا یہ میرے بس کی بات ہی نہیں دوستو اعلان مسکی سپیس فلائٹ جب تیسری بار بھی ناکام ہو گئی اور ان کی کمپنی کے بینکر اپ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ مسلسل تیسری بار بھی ناکام ہو گئے ہیں آپ کی کمپنی بینکر اپ ہونے والی ہے کیا آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ کو یہ پروجیکٹ روک دینا چاہیے تو ان کا جواب تھا نیور کبھی نہیں میں کبھی بھی ہار نہیں مانتا میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرتا اور دوستو یہی لوگوں کی تیسری قسم ہوتی ہے جن کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس میں ناکام ہو سکتا ہوں ایک بار نہیں بار بار ہو سکتا ہوں لیکن جو بھی ہو جائے میں اس کو کر کے ہی دم لوں گا میں ہار نہیں مانوں گا میں گیو اپ نہیں کروں گا اعلان مسکہ کہنا ہے کہ اگر آپ بہتر سے بھی بہتر ہیں بیسٹ آف تا بیسٹ ہیں پھر بھی آپ ناکام ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی اصل ناکامی یہ ہے اگر آپ کانٹینی ہوئی نہ کریں اٹھ کر دوبارہ کھڑے نہ ہوں گیو اپ کر دیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کوئی بھی پہلی ہی بار میں کامیاب نہیں ہوتا آپ کو ایک بار کامیاب ہونے کے لیے سو بار فیل ہونا پڑتا ہے ناکامی آپ کو سکھاتی ہے آپ کو پہلے سے مضبوط بناتی ہے لیکن اگر آپ ان ناکامیوں سے سیکھیں گے نہیں تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے بعض چیزوں میں اس لیے بھی وقت لگتا ہے بعض چیزوں میں ہم کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم اس میں اپنا ہنڈر پرسن نہیں دیتے ہم اپنے فل پوٹینشل کو یوٹلائز نہیں کرتے اعلان مس کہتے ہیں کہ میں ہفتے میں سات دن کام کرتا ہوں اور میں اپنی ٹین کے لیے چوبیس گھنٹے آویلیبل ہوتا ہوں اگر کوئی مجھے کام کے لیے سنڈے کو صبح کے تین بجے بھی کال کرتا ہے تو میں برا نہیں مناتا اعلان مس کہتے ہیں ہر ہفتے ایٹی ٹو ہنڈر آس محنت کرو اس سے آپ کے سکسیسفل ہونے کے چانسز کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں اگر دوسرے لوگ ہفتے میں چالیس گھنڈے کام کرتے ہیں اور آپ سو گھنڈے کام کرتے ہو تو جس کام کو کرنے میں انہیں ایک سال لگے گا اسے آپ صرف چار مہینوں میں کر لوگے اگر آپ کو دوسروں سے آگے نکلنا ہے تو آپ کو دوسروں سے زیادہ کام کرنا پڑے گا ہمیشہ خود پر یقین رکھیں کبھی یہ مت سوچیں کہ پتہ نہیں یہ کام مجھ سے ہوگا یا نہیں اور فیل ہونے سے کبھی مت دریں مائیکل جارڈن کہتے ہیں کہ چھبیس دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے میچ وینی شارٹ لگانے کے لیے دی گئی اور میں نے وہ مس کر دی تو کیا مائیکل جارڈن نے کھیلنا چھوڑ دیا اگر سٹیف جابز کو یہ ڈر ہوتا کہ لوگ شاید میری پرادکس کو پسند نہ کریں تو آج ہمارے پاس آئی فون نہ ہوتا دوستو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو ناکام ہونے سے ڈرتے ہیں اور دوسرے وہ جو کامیابی سے پیار کرتے ہیں وہ دس بار ناکام ہونے سے نہیں ڈرتے وہ گیو اپ نہیں کرتے وہ گیارنی بار ضرور کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہو کر دکھاتے ہیں کیونکہ انہیں کامیابی سے پیار ہوتا ہے تو آپ کس کٹیگری میں فال کرتے ہیں